اسلام علیکم پیارے ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیلیہ سے ہوں گے آج کا ٹاپک ہے 12 ٹپس فورمیولا فور امپروونگ سرف کانفیڈنس خود اعتمادی کو بہتر بنانے کے لیے 12 ٹپس پر مشکمل فورمیولا سرف کانفیڈنس آج ہم اس پر بات کریں گے آج کے دور میں مجودہ دور میں بہت ہی پروگریسیف ورڈ ہے بہت ڈیمانٹ بڑھ گئی ہیں سٹڈی ہو یا ہماری پرسنل لائف ہو ورڈ کی ڈیمانٹ سم سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں جس بندے کے پاس سرف کانفیڈنس ہے وہ بہت ہی سکسیسپل مانا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ سکسیسپل نہیں مانا جاتا بٹ اس میں بہت سے ریلیکس ہوتے ہیں وہ اپنی بات آگیا کر کنوین نہیں کر پاتا لوگوں سے بحث نہیں کر پاتا اپنا اپینین نہیں رکھ پاتا اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کرنا چاہتا ہے بر نہیں کر پاتا اور جو لوگ آگیا کے بعد نہیں کر پاتے ان میں اس کے علاوہ بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ چھپی ہوتی ہیں اپنی صلاحیتوں کو اپنی کوالٹیز کو بڑھانے کے لیے سیلف کانفیڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی کوالٹیز جو ہیں لوگوں کو جو نہیں بتا پاتے آپ ان کو بتا پائیں اب اپنا آپ منواس سکیں اور سکسیسفل لوگوں کی لسٹ میں آپ بھی شامل ہو سکیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ ان ٹپس پر فالو کر کے اچھے سے اپنا سیلف کانفیڈنس بیلڈ کر سکیں یہ ایک رات کا کام نہیں ہے یہ پریکٹس ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے آئیے چلتے ہیں ٹپس کی طرف سب سے پہلے جی Always keep smiling ہمیشہ مسکراتے رہیں smile صدقہ ہے smile سنت ہے smile انسان کی پرسنیلٹی میں چار چاند لگا دیتی ہے smile سے انسان کی جو شخصیت ہے وہ بہت اگر کر سامنے آتی ہے اس کی پرسنیلٹی بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے لوگوں سے محبت کا ایک ذریعہ جو ہے smile کو سمجھا جاتا ہے انسان اپنی جسے ہاں سے وہ خموش طبیعت میں رہتا ہے بعض اوقات چیزوں کو فیس نہیں کر پاتا بعض اوقات hurdles کو فیس نہیں کر پاتا اگر وہ smile کا دامن پکڑ کر رکھے تو بہت سی چیزوں سے بہت سی ڈیفکلٹی سے اکثر وہ بچ جاتا ہے تو پہلی چیز self confidence کو بڑھانے کے لیے آپ نے اپنے چہرے پر smile رکھنی ہے smile it's a kind of free therapy جس کے کوئی پیسے نہیں لگتے مفت کی ہے لیکن بہت دلوں کو آپ جی سکتے ہو اور بہت سے لوگوں کے ہارٹ کو آپ جی سکتے ہو اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بھی اپنی رائے دی ہے سنتوش کالور ہیں انڈیا سے جوکرائٹر ہیں nothing shakes the smile heart دلوں کو پگلانے کے لیے smile جو ہے نا بہت important ہے آپ کے اندر سے جو smile آتی ہے آپ اندر سے اگر خوش ہیں تو آپ دنیا کو بھی کن کر کر سکتے ہیں دنیا کو آپ جیت سکتے ہو اپنی ایک صرف smile کی ذریعے پہلی ٹیپ جو ہے یہ ہے second second stand up straight جب آپ کھڑے ہو تو آپ سیدھے سے کھڑے ہو bend نہیں ہو bend ہونے سے کیا مراد ہے کہ آپ نے جھک کر نہیں چلنا آپ نے shoulders جو ہے آگے کی طرف جھکاؤ جو ہے آپ نے کم رکھنا ہے یہ کہ بلکل آپ جھک جاتے ہیں اس سے آپ کا self confidence اچھے سے ظاہر نہیں ہو پاتا آپ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے آپ ڈرے ہیں سہمے ہیں یا بہت زیادہ آپ پریشان ہو تو اس لئے آپ جھکے ہو تو اس کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے straight کھڑے ہونا ہے full confidence کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے جب لوگ مکمل طور پر سیدھے سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے پورے ایموشنز میں اپنے پورے مائنڈ لیول کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے ایک healthy state of mind سے گپتگو کرتے ہو اور اپنی بات سامنے رکھتے ہو سیدھے ہو کے بات کرتے ہو ڈرتے ساہمتے نہیں ہوتی آپ کے بات میں زیادہ وزن بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ایک self confidence کی نشانی ہے اس کو بھی آپ نے practice کرنا ہے کہ آپ نے سیدھے کیسے کھڑے ہونا ہے جھکے نہیں کھڑے ہونا اس کے علاوہ don't get used to putting your hands in your pockets جیب میں ہاتھ ڈالنے کی عادت نہ ڈالیں اس سے کیا مراد ہے بعض اوقات آپ دیکھتے ہو لوگوں کو کہ وہ pocket میں hand ڈال لیتے ہیں کہ سامنے بات نہ کرنی پڑے دھیانے لگ جاؤ دھیان لگنے کے لیے pocket میں hand ڈال لیا کوئی چیز کھا لی یا ادھر ادھر سے آپ دیواروں کو دیکھ لیا چھتوں کو دیکھ لیا تو اس سے بھی آپ کا بہت زیادہ self confidence اس پرسن کا لوس ہوتا ہے اس کی بجائے آپ نے pocket میں hand نہیں ڈالنا بلکہ آپ سامنے دیکھئے hands جب آپ پوکٹ میں ڈالتے ہو hands in the pocket make people feel embarrassed sometimes in the state of doing nothing and aimless like the kind of you are reacting like a aimless person so try not to get into the habit of putting your hands in the pockets got it number four look straight ahead سیدھے آگے دیکھیں یہ بھی بہت important بات ہے کہ آپ نے جو ہے نیچے کی طرف نظر نہیں رکھنی یا آپ نے اور جس سے بات کر رہے ہو آپ اس کی طرف دیکھو ٹھیک ہے آپ ادھر ادھر like a kind of کس کو پتہ ہی نہیں ہے بے دھیانی میں آپ نے اپنے مقصر کی طرف اپنے گول کی طرف آپ اپنا دھیان رکھیں اور بلکل straight way میں آپ آگے کی طرف دیکھیں گے آئی بلکل straight دیکھیں گے اس سے جو ہے بہت اچھا اثر پڑتا ہے سامنے سننے والے پر کہ ہماری بات کو توجہ دی جا رہی ہے ہمیں سنا جا رہا ہے ہم ignore نہیں کیا جا رہا تو آپ کو appreciate کریں گے جس سے آپ کا سالک بڑھے گا اس کی بھی آپ نے practice کرنی ہے keep your body clean and refreshing اپنے جسم کو ساف ستھرا اور ترور تازہ رکھیں یہ بھی ایک بہت ہی important چیز ہے کہ آپ جب ساف ستھر ہوتے ہیں اچھا dress up ہوتے ہیں تو آپ کی personality میں خود سے ایک نکھار آتا ہے آپ کے self confidence میں زیادہ ہوتا ہے اگر آپ اس کی بجائے گندے رہتے ہیں میں لے کچھ چالے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ خود بھی embarrassed feel کرتے ہیں لوگوں سے ملنے میں لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں اور بات کرنے میں جب آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیں ساتھ پتھرے کپڑے پہنیں گے اچھے کپڑے پہنیں گے پوزیٹیو سوچیں گے مائن کو ریفریش رکھیں گے تو آپ کا confidence بھی مزید بڑھتا جائے گا تو اس کو بھی آپ ضرور فالو کیجئے بات چیت کرتے وقت فراق دلی کا مظاہرہ کریں جب آپ کسی سے بات کرتے ہے تو آپ اپنے دل کو بڑھا کی کریں لوگوں کی کتاہیوں کو لوگوں کی کمیوں کو اگنور کر کے سائد پہ رکھ کر سکون محول میں ان سے بات کریں جب آپ اپنے دل کو بڑھا کر لیں گے جنرس ہوں گے فراق دلی کا ظاہرہ کریں گے تو آپ کا خود ہی سیلف کانفیڈنس مزید بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا ساتھ میں جب آپ کو سامنے سے بھی اس بات پہ تعریف ملے گی تو آپ اور زیادہ سیلف کانفیڈنس کے مالک ہوں گے تو یہ بھی آپ ضرور اپلائی کریں اپنی زندگی میں اپنی دیلی روٹین میں ایک مضبوط مسافہ جب آپ کسی سے ملے تو اپنا ہینڈ شیئ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں تو اچھے سے ملائی یہ نہیں لوگوں پہ اپنا تاثر چھوڑیں اچھے سے ملیں تاکہ آپ یاد رکھے جائیں اور سٹرونگ ہینڈ شیئ آپ سیلف کانفیڈنس کے مالک ہو اچھے سے آپ مل رہے ہو یہ نہیں کہ آپ سیلف کمی آپ جگہ سے بھاگ رہے ہو آپ سٹرونگ ہینڈ شی کرو حال احوال پوچھو آرام سے جو ہے سٹیڈلی کھڑے رہو اس کی بھی آپ پریکٹیس کریں نمبر ایٹ آئی کانٹیکٹ آنکھوں سے رابطہ کنورسیشن میں اور سیلف کانفیڈنس میں آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے آنکھوں میں آنکھیں دے کے بات کرنا سامنے والے اگر آپ آئی بات اپینین اس کے سامنے رکھتے ہو آپ کی بات اور سے سنتا ہے اگر اس کی بجائے آپ دیوار کی طرح پنکھے کی طرف یا باہر چیزوں کی طرف دیکھتے ہو آئی کانٹیکٹ نہیں رکھ پاتے تو آپ کنورسیشن میں دم نہیں ہوتا جس بندے میں سیلس کانفیڈنس نہ ہو وہ بھی آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتا تو جس دن آپ آئی کانٹیکٹ کر پاتے ہو تو آپ اچھے سے بات بھی کر پاتے ہو بات رکھ بھی سکتے ہو آئی کانٹیکٹ جو ہے اس کا بہتر طریقہ کیا ہے آپ میررر میں دیکھ بات کریں میررر شیشے میں آپ جب پریٹس کرتے پیپل انفرنٹ اف یو آپ کانٹیکٹ اف یورسل انفرنٹ اف ایس پریٹس کریں میررر میں دیکھ کریں لوگوں کے سامنے پھر آپ کو کانفیڈنس میں بات کرنے آئے گا آپ کا ڈویلپ بھی ہوگا آپ مزید بہتر ہوں گے پبلک میں بات کر پائیں گے شائع نہیں ہوں گے اس کی بھی پریٹس کریں نمبر نائن سپیک کلیرلی اور ہیو لاؤ وائف صاف بات کریں اور اونچی آواز میں بات کریں جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ نے اپنے الفاظ کو صاف رکھنا ہے کلیر کرنا ہے گول مول ورڈز کو نہیں کر جانا کہ سمجھ نہیں آئے آواز زیادہ رکھنی ہے تاکہ الفاظ صحی طریقے سے اگلے کے کان کے اندر جائیں یہ نہیں کہ دبے زبان کے نیچے ہی الفاظ رہ جائیں گلے میں رہ جائیں اور سامنے والا سننا پائے اس سے آپ کا سیل کورفیڈنس پتہ جلتا ہے اس کی بھی آپ پریکٹس کریں کہ آپ آرام آرام سے اور لاؤٹ وائس میں بات کریں جو لوگ بلکل آہستہ سے بات کرتے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے اور لفظوں کی ادائیگی اچھے طریقے سے کریں آپ جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کا ہوتا ہے تو یہ ٹین ٹپ بہت خوبصورت ہے جو پرسنلی میری فیورٹ ہے انسان کے اندر یہ بات اگر سمجھ لگ جائے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ میشہ آپ کا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں رکھی ہیں اس لئے انسان کو شفر مکلوقات کہا گیا ہے اگر ہم اس بات پہ انڈرسٹین کر جو ہم کرتے ہیں وہ ہم سے بلانگ کرتا ہے اگر ہم صحیح کرتے ہیں وہ بھی ہم سے بلانگ کرتا ہے اگر ہم غلط کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے بلانگ کرتا ہے یعنی وہ ہمارا ہی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں یعنی کہ وہ فلانا بندہ بہتر ہے اس نے یہ کام بہتر طریقے سے کیا فرض کریں آپ ایک سبجیکٹ پڑ رہے ہو دونوں بچے یا فرینڈ جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں سائیکولوجی سمجھ لیں سائیکولوجی کا پیپر ہے دونوں نے کٹھے بیٹھ کے تیاری کی دونوں نے صحیح سے پڑا دونوں نے ایک جیسے کوسٹن پریپیر کی بٹ ایک زیادہ محس ہے ایک کے کام آئے تو اس میں آپ کو کیا ہوگا جی آپ کے ریزلٹ آئے گا ایک کام ایک زیادہ جس کا کام آئے گا اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی تکلیف بھی ہوگی دکھ بھی ہوگا ایسا میرے میں کیا کمی تھی میرے میں کیا کمی تھی تو اس سے کام 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 ہوگا کہ میں اتنا گرکے بھی نہیں آگے جا سکا اس بات پر آپ کو دیلی پریکٹس کریں جو آپ کرتے ہو صرف آپ سے بلانگ کرتا ہے اسے دوسروں کو کیا اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرنا دوسروں سے بلانگ کرنا چھوڑ دیں زندگی پورا من ہو جائے گی اور آپ کا self confidence بھی بہتر ہوگا 11 think what you can change tip number 11 سوچیں کہ آپ کیا بدل سکتے ہیں ہم دیلی لائف میں بہت کچھ کرتے رہتے ہیں چیزیں سنتے دیکھتے اس پہ لکھنا شروع کر دیں یا سوچ شروع کر دیں جو آپ کے لئے فیزی بل ہے یا سوٹیبل ہے کہ آج میرے اندر کیا برائی ہے کیا کمی ہے میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں کیا میں اپنی آواز کو بہتر کر سکتا ہوں کیا میں اپنے بولنے کو بہتر کر سکتا ہوں کیا میں بہتر ہو سکتا ہوں کیا میں اپنی لائف سٹائج بہتر کر سکتا ہوں کیا میں اپنے اندر تبدیل لے کر آؤں جس سے بہتر انسان بن سکتا اپنے اندر چیزیں لے کر آؤں اس کو آپ ایک لس بنائیں اور روز کے روز آپ سوچیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جیسے جیسے آپ اپنی کمیوں پر کور کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ بہتر ہوتے جائیں گے اور آپ کا سلف کارفیڈنس دن بہ دن بڑھتا جائے گا اور آٹومیٹکلی جب آپ اپنے اندر چینج لے کر آئیں گے تو آپ ایک بہتر خوبصورت انسان اُبھر کے سامنے آئیں گے اور آپ کا سلف کارفیڈنس ہنڈر سے ون زرو ون ہو جائے گا ٹپ نمبر ٹوالف کوئی بھی کامل نہیں ہے یہ بلکل حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہم سب میں کمی ہیں ہم سب میں مسائل ہیں چاہے وہ سلیبرٹی ہو چاہے وہ عام آدمی ہو سارے انسان اس دنیا میں غلطیاں کرتے ہیں مسٹیکس کرتے ہیں اپنی غلطیوں کو ماننا انسان کی کمزوری نہیں ہے یہ اپنے دماغ میں بٹھائیے ہماری کمزوری نہیں ہے یہ ہمارا فن ہے یہ ہماری قابلیت ہے اگر ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں تسلیم کرنا آسان کام نہیں ہے تسلیم کرنا غلطی کو بہت ہی مشکل کام ہے لیکن جب آپ تسلیم کرنا اپنی غلطی کو سیکھ جاتے ہو تو آپ بہت ہی اپنے سیلس کانفیڈنس میں اضافہ کر رہے ہوتے ہو کوئی آپ خرابی نہیں کر رہے ہوتے ہمیشہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں آگے بڑھیں اپنے درد دینیاں لے کر آئیں اگر یہ آپ 12 ٹپس فولو کر لیتے ہو یہ ایک رات کا کام نہیں ہے یہ ایک دن کا بھی کام نہیں ہے یہ مسلسل پریکٹس کا نام ہے اگر آپ یہ 12 ٹپس پر مسلسل پریکٹس کرتے ہو تو امید کرتی ہوں کہ آپ کا سیلسل کانپیٹنس بہت ہی امپروو ہو جائے گا if you like my video kindly subscribe like comment below in the comment section and forward and share with your friends and family members thank you very much milte hain new video ke saat allah hafiz